محمد رفی بٹ کے سہبزادے امتیاز رفی بٹ صحابہ آج ہمارے ساتھ ہیں امتیاز رفی بٹ کے والد ام رفی بٹ سہر انگیز شخصیت اور صلاحیتوں کے باعث قائد اعظم محمد علی جنہ سے بہت زیادہ متاثر تھے یہی وجہ ہے کہ قائد اور ام رفی بٹ کے درمیان بہت جلد ایک مضبوط اور بے تکلف تعلق جو ہے وہ قائم ہو گیا تھا رفی بٹ صحابہ کی والد میاں غلام نبی کی وفات کے بعد ان کے کاروبار کو سنبھالنے کے ذمہ داری بھی رفی بٹ کے کاندوں پران پڑی جسے انہوں نے خوب نبھایا لیکن ساتھ ہی وہ تحریک ازادی کے سرگرم نوجوان رکن بن کر ابرے اور قائد اعظم کے ساتھ پاکستان کی تعمیر میں اپنا بھرپور حصہ بھی ڈالا امتیاز رفی بٹ نے بھی اپنے والد کی جلائی ہوئی شما کو بجھنے نہیں دیا اور قائد اعظم کے ساتھ اتنے والد کی جد جہد کو قوم کے ساتھ ملانے کے لیے بھرپور کاوشیں جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ نئی نسل کو اس سے آگاہی مل سکے امتیاز رفی بٹ صاحب ہمارے صرف موجود ہیں کسی تعرف کے ویسے مہتاج نہیں ہیں کیونکہ ڈیولپمنٹ اور کنسٹرکشن کا ایک بڑا نام ہے اس کے علاوہ چیئرمین ہے جنہ رفی فاؤنڈیشن اور رفی گروپ کے بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے امتیاز رفی بٹ صاحب سب سے پہلے ایک کمپیرزن اگر ہم ڈراؤ کریں کیونکہ اب ایک نئے پاکستان کی ہم طرف جا رہے ہیں نئے پاکستان کا دعویٰ ہے کیا کچھ مماثلتیں آپ کو لگتی ہیں وہ پاکستان جو قائد اعظم نے کنسیف کیا تھا اور وہ پاکستان جو آج کا پاکستان ہے کیا کیا ایسی چیزیں ہیں کوئی مماثلت اگر آپ کو لگتی ہو یا پھر ایسی کمیاں اس نئے پاکستان میں جو کہ کنسیف کی گئی تھی قائد کے پاکستان میں اور وہ اس پاکستان میں نہیں ہیں اور ہونی چاہیے اور کس طریقے سے ان کو اس پاکستان میں حملہ سکتے ہیں دیکھیں ایسی پروڈکٹ اپنے انوارمنٹ پہ ہیں آپ جو بھی ہیں آپ پروڈکٹ اپنے انوارمنٹ پہ ہیں جہاں پیدا ہوئے جس گھر میں پیدا ہوئے جو پروش ہوئی اور جس پروسس سے آپ گزرے سکول کالے یہ جوب جو بھی ہیں اس پروسس آپ گزرے تو آپ آئیشہ یہ ہے میں جس پروسس سے گزرے میں یہ ہوں میرے والد رفی بٹ وفات ہوگی ان کی ائر کریش میں میں جب دو مہینے کا تھا اور کائد اعظم کے فوتگی کے دو مہینے بعد 11 سپٹیمبر 48 میں کائد اعظم فوتگی اللہ کو پیارے ہوتے ہیں اور چھبیس نومیمبر کو رفی بٹ یہاں پر ایک چیز کہ آپ کوئی ڈیریکٹ آپ کے والد سے نہیں تھا سب کچھ آپ نے خود بعد میں میں دو مہینے اچھا دو مہینے کے پہ اور بارہ تیرہ سال کی عمر تک میری والدہ یا میری فیمیلی نے مجھے بتایا بھی نہیں تھا کہ تمہارا باپ فوت ہو گیا اچھا وہ یہ کہتے تھے وہ امریکہ گیا ہوگا بزنس پہ گیا ہوگا تو مجھے نہیں پتا تھا بارہ تیرہ سال کی عمر پہ میں نے سکس سنس نے ڈسکور کیا کہ there's something wrong تو میں نے اپنی والدہ سے بڑی سختی سے بات کی تو انہوں نے کہا وہ فوت ہو گیا ہوگیا تو that was a shock to me مگر جو والدہ بتاتی تھی کہ باپ تمہارے بہت بڑے آدمی تھے رفقائد آزم سے بڑا تلک تھا جو جو لوگ ان کے گھر آتے تھے دولتا نا شوقت ہے سارے اور رفی برٹ انڈیا کا سب سے بڑا انڈسلس تھا سرجیکل اسٹرومنٹس میں پہلا مسلمان تھا جس نے بینک بنایا انیس سو چھتیس میں انیس سو فورٹی ٹو میں حبیب بینک بنا اور پہلا مسلمان تھا جس نے دون کے بعد اخبار کھولا پاکسان ٹائمز لاہور میں ایک طال پسنیلیٹی تھی مگر اور پھر پارٹشن میں ان کا بہت ہاتھا کھا دارتا کھائد کے بہت ترسٹے کھل بہت کھل بہت کھل بہت کھل بہت اس کے لئے یہ بھی ہو سکتی ہے امتیاز رفی بچ صاحب اپنے رفی بچ صاحب بہ 피عام بڑا کھائد آزم کے بارے ہم شروع سے پڑھتے ہیں بہت ڈسیپلینڈ ویشنری اور آگے پروجرسیو جو سوچ وہ ایک چیز ہو سکتی ہے جس کے بجے سے ان کی پسناریٹی کے اسپیکس ملتے تھے جس کے بجے سے ان کوئی قربت اور ایک تعلق بنا کائد کا میں ایک اوٹ کو ہوں گا میرٹ کریسی پر بلیف کرتے تھے جس میں میرٹ تھا اس کو آگے لاتے تھے جو انفرشنللی اس کے بعد میرٹ والے کو پیچھے کیا گیا جو ہم نے پیچھلے چالیس پچاس سال دیکھا تو میں جب چالیس سال کا تھا آج سے تھرٹی یرز بیک تو مجھے ایک میں نے بزنس سے ریٹائرمنٹ کی اور مجھے اپنے والد کی ریسرچ جاننے کی خواہش ہوئی جب وہ ہوا تو میں نے اپنے باپ پر ریسرچ بقیدہ ایک ریسرچ ٹیم تیار کی جو چالیس سال پرانے جو بھی وہ ڈھونڈ سکتے تھے انہوں نے ڈھونڈا تھا اور وہاں سے قائد اعظم کی آرکائز میں سے رفی بٹ اور قائد اعظم کے خطوط ملے جس کی کتاب بنی اور پھر پرائیم میسٹر بین ازیر بھٹو نے آکے اور پھر ہم نے دیکھا کہ جنہ رفی فاؤنڈیشن کا قیام بھی عمل میں آتا ہے تو رفی بٹ ایک بڑے پروگریسیو اور قائد اعظم نے ان کے ذمہ یہ ڈالا تھا کہ جب پاکستان بنے گا تو تم نے اکنومکلی پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے قائد اعظم نے آل مسلم لیگ کی پلاننگ کمیٹی بنائی جس میں ان کو چیئرمن بنایا میٹرلرجی سٹیل ریلیٹر اینڈ ٹرانسپورٹ کا ان کو چیئرمن بنایا لوگ کہتے ہیں اور تاریخ یہ کہتی رہی کہ قائد اعظم کی بیمار تھے وہ جلدی میں تھے تو وہ پاکستان کی اکنومک چیزوں کو اوورلک کر گئے یہ کہتا ہے یہ کہا جاتا تھا تیل تھرٹی یرز بیک جب رفی بارٹ اور قائد اعظم کی کارسپونڈنس ملی تو وہ بتاتی کہ قائد اعظم کتنا پریارٹی دے رہے تھے کہ مسلمانوں کی پروگریس ہو میں یہ کہتا ہوں کہ جو پارٹیشن بھی ہوئی اس کا بھی جو بیسک ریزن تھا اکنومک تھا مسلمانوں کے لیے اتر وائز یہ سب کانٹینٹ انڈیا اس میں تو ہزاروں سال سے ہندو رہ رہا تھا اور مسلمان انویڈر تھا انویڈ کر کے وہ جو ہندوزم میں کارس سسٹم تھی کارس سسٹم والے کنورٹ ہو رہے تھے مسلمانوں میں اور مسلمان مغلز نے امتیا صاحب انفرچنیٹلی جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ایک پروارٹی تھی وہ اس کو کنسیڈر کرتے تھے وہ اس کے بارے میں فکر مند تھے کہ کس طریقے سے پروگریس جو ہے پاکستان کو کیا جائے لیکن انفرچنیٹلی آپ کے فادر کو بھی وہ ٹائم نہیں ملا جاتے دو مہینے بعد دو مہینے بعد ان کی ڈیک ہو گئی لیکن ام شور آپ نے اتنی ریسرچ کی اور آپ یقینا پھر جب ایک بیٹا آپ نے والد کے بارے میں پڑھتا ہے دیکھتا ہے اور اس پر ریسرچ کرتا ہے اور جس طریقے سے آپ نے کی ماشاء اللہ ایک فارمڈیشن بھی آپ نے بنائی تو یقینا پھر کچھ ایسے موٹرز ہوتے ہیں اس کے کہ میں نے اپنے فادر کے مشن کو لے کر آگے چلنا ہے اور یہ تمام چیزیں کتاب بھی آپ کی دین سائٹ آئی اور سی پیک کے اوپر بھی آپ کام کریں تو یقینا اس مشن کو لے کر تو آپ آگے چل رہے ہیں تو مجھے بتائے گا کہ آگے آپ کیا فورسی کرتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں اور آپ کا کیا کردار ہو سکتا ہے اس مشن کو پورا کرنے میں جو کہ آپ کے فادر کا تھا یا قائد آزم نے ایک خواب دیکھا تھا پاکستان عائشہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میری life change ہو گئی 30 years back جب میں نے اپنے باپ پہ research کی اس سے پہلے I was a pure business man اچھا going for money and making business which I was very successful and at the age of 40 میں میں بھی zero سے شروع کیا but at the age of 40 I had attained my objectives financial اس کے لئے میں نے retire کیا اور میں نے اپنے باپ پہ research شروع کی جب میں اپنے باپ پہ research کی اور وہ محبت اور وہ جو آپ words بھی نہیں ہوں گے میں بس کہنے کے لئے جب میں ان کی first writing دیکھی قائد آزم کے ساتھ قائد آزم کا contact ان کے ساتھ دیکھا یعنی زندگی کے 40 ساتھ گزارنے کے بعد یہ ملاقات تھی آپ کے والد سے it was shocking میرے آج بھی گھر اور میرا دفتر بھرا ہوا ہے قائد اور رفی بات کی تصویروں کے ساتھ I was living with them after 40 آپ نے اپنے والد کی آپ نے اپنے والد کی اور 7 سال 7 years I was researching کوئی اخبار اس وقت کا مل رہا ہے کوئی کوئی آرکایف سے چیز مل رہی ہے کوئی لنڈن کی آرکایف سے مل رہی ہے کوئی چیزیں مل نہیں رہی تھی ہوتی نہیں تھی کوئی رفی بات ایکٹو پولیٹیکس میں نہیں تھا he did not fight fight elections or anything he was a companion of jinnah on the economic growth of the muslims تو ہزاروں سال کے لئے پاکس انڈیا میں مسلمان اور ہندو کٹھے رہے کلچر بھی انٹر مکس ہوا ان کا سب کچھ رہا مغلوں نے انویڈ کیا انہوں نے یہاں ہی رہے وہ کوئی انویڈ کر کے انڈیا کی دولت کو لے نہیں گئے جسرا انگریز لے گیا تھا سو ہمارا کلچر انٹر مکس تھا مگر ایک سٹیج آگئی تھی جہاں پہ کائر آزم حمد علی جنہ کلیر شور ہو گئے تھے جب انڈیپینڈنس ہم انگلینڈ سے لے رہے تھے برطانیہ سے تو وہ کلیر شور ہو گئے تھے کہ مسلمان جو ہے یہ ہندو مجورٹی میں پس جائے گا بکوز دو دھائی سو سال جب تک انگریز رہا انڈیا میں تو انہوں نے مسلمانوں کو پیشے کر دیا اور ہندووں کو آگے کر دیا مطلب اس چیز کا دراک ان کو تب سے ہی تھا تب سے ہی تھا کہ یہ اگر ہم علیدہ نہیں ہوں گے تو ہم اکنومکلی کبھی بھی پروسپر نہیں کریں گے ویریز گاندی، نیرو جی ہمیشہ کہتے تھے آپ علیدہ نہ ہو قائد آزم کو تو انہوں نے انڈیا کا بھی گورنر جنرل کی آفر تھی بٹ قائد وہ شور جو آج ہو رہا ہے کہ اگر ہم علیدہ نہیں ہوں گے تو ہم پروسپر نہیں کر سکتے بکار اس وقت پارٹشن کے وقت میں مسلمان بہت پسا ہوا تھا فینینشلی اور اکنومکلی اور ہندو چھایا ہوا تھا اس کے لئے پاکستان بنا تو میں نے اپنے والد پر رسرچ کی والد کی رسرچ مجھے قائد آزم کی رسرچ میں لے گئی اور قائد آزم کی رسرچ کے بعد میں پاکستان کی رسرچ میں چلے گیا بنیانٹ میں کوئی م کہوں لے جنہوں کی ہے نیت کی اس لئے پہل پلک جنرلللللپ ایک دیپ اینلیسز میں لگائیں کیا پاکستان کیوں بنا خراب کیسے ہوا peel پاکستان کیا ہے اور انشاءاللہ پاکستان کیا ہے بہت شکریہ امٹیاز رفی بچ صاحب وقت کی کمی کے باعث مجھے اس گفتگو کے سلسلے کو یہی پر روکنا پڑے گا لیکن ایک شخصیت سے جب آپ ملاقات کرتے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ بہت ساری باتیں ابھی تو بالکل آغاز ہی ہوا تھا لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم وہ کر نہیں پاتے لیکن بہت ہی زبردست قسم کا ایک مشن جنا رفی فانڈیشن کی صورت میں انہوں نے اپنی زندگی کے اتنے قیمتی سال جو ہیں وہ اس ریسرچ کو دیئے اور ایک سلسلہ بن گیا پاکستان میں اب جتنے نوجوان جتنے بچے اب بڑے ہوں گے ان کی قائد کی پرسنیلٹی کو قائد کا جو ویجن تھا اس کو جاننے کے لیے ہمارے پاس ایک فانڈیشن موجود ہے ایک سلسلہ موجود ہے ریسرچ موجود ہے یقین ہے بہت زبردست قسم کا ایک مشن ہے اللہ تعالیٰ کرے کے بھی یہ جاریوں ساری رہے اور ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو بھی پتا چلے کہ ایکشلی قائد آزم کا کیا مشن تھا وہ کس طریقے سے سوچتے تھے چاہے وہ فینانچلی ہو یا کسی بھی طریقے سے پاکستان کے کسی بھی ایکسپیکٹ کے حوالے سے وہ آئیڈیا جو قائد آزم نے کنصیف کیا تھا پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان کیسا ہونا چاہیے قائد کا پاکستان کیسا ہو اس کو آگے اپنی نسلوں تک منتقل کرنے کا جو ایک سلسلہ ہے وہ جاریوں ساری رہے